ہم سے اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس بورنگ کا پانی ہے کیا اس کو بھی بوائل کرنا ضروری ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ یس بوائل کرنا بہت ضروری ہے ایک حکومتی ادارہ ہے پاکستان کاؤنسل آف ریسرچ ان وارٹر ریسورسز وہاں پہ پانی کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ پینے کے قابل ہے یا نہیں تو یا تو آپ نے وارٹر سیمپل کا ٹیسٹ کروائیں اور اگر وہ پینے قابل آتا ہے تو آپ بشک بوائل نہ کریں لیکن اگر آپ نے وہ ٹیسٹ نہیں کروایا ہے یا ٹیسٹ خراب آتا ہے تو اپنے بورنگ کا پانی کو بھی بوائل کر کے استعمال کرنا ہے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ فلٹر کا پانی لیتے ہیں تو اس کو بھی بوائل کر کے استعمال کریں کیونکہ فلٹر کی بھی صحیح سے کیئر پاکستان میں نہیں کی جاتی وقت پر صفائی ہونی ہوتی ہے پرزے تبدیل کرنے پڑتے ہیں سب چیزوں کو دیان رکھنا پڑتا ہے جس میں کہیں نہ کہیں کوتہ ہی آ سکتی ہے تو اس لئے ہم یہی کہتے ہیں کہ فلٹر کے پانی کو بھی بوائل کر کے استعمال کریں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پانی کو کتنی در بوائل کریں کس طرح بوائل کریں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی پتیلہ پانی سے بھر کے آپ آگ پر رکھ دیں جب بوائل ہونا شروع ہو پانی تو اس کے بعد ایک منٹ تک بوائل ہونے دیں اس کے بعد آپ آگ بند کر دیں پانی ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں جو اوپر سالٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ چھاننے سے ساف کر کے آپ پانی کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ پانی کا ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں تو حکومتی اداری کی یہ ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے آپ ان سے کانٹیک کریں گے فارم فل کریں گے تو آپ کے بورنگ پانی کا ٹیسٹ کر دیں گے امید ہے یہ باتیں سن کر آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ اس طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ